بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سپنے لبائی آدھر نہیں بھییا پھٹتے ہیں ایک گزل کے شاہدھ سروات کرتا ہوں کی ان کا کوئی سارا ہوا ہی نہیں ان کا کوئی سارا ہوا ہی نہیں میں کسی کا دوبارہ ہوا ہی نہیں ان کا کوئی سارا ہوا ہی نہیں میں کسی کا دوبارہ ہوا ہی نہیں میرے جینے کا مقصد نہ مجھ کو ملا میرے جینے کا مقصد نہ مجھ کو ملا میرا جینہ گوارہ ہوا ہی نہیں میرا جینہ گوارہ ہوا ہی نہیں میں تو خوشیاں سبھی پہ لٹاتا رہا میرا غم سے کی نارا ہوا ہی نہیں میرا غم سے کی نارا ہوا ہی نہیں خواب میں جس سے ملنے کی کی آرزو خواب میں جس سے ملنے کی کی آرزو خواب پورا و سارا ہوا ہے خواب بہت شکریہ بھی خواب پورا و سارا ہوا ہی نہیں دنیا بھر کے لیے وہ مسیحہ بنا آخری شیئر ہے گئی دنیا بھر کے لیے وہ مسیحہ بنا سچ ہے پر وہ ہمارا ہوا ہی نہیں بہت شکریہ سچ ہے پر وہ ہمارا ہوا ہی نہیں ایک نظر پڑھتا ہوں آپ سب کی نظر سنیں کہ میں شاید درپنک کا ممبر ہوں اس لحاظے میں زیادہ وقت نہیں ضائع کروں گا لیجے حرام شیئر سنیں کہ ایک روز گھر میں ٹنگے کیلنڈر پر میری نظر گئی ایک روز گھر میں ٹنگے کیلنڈر پر میری نظر گئی اس خوش خرام کی آدھے میرے دل میں پھر سے گھر کر گئی کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے نظرے چورایا اور ملایا کرتے تھے کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے نظرے چورایا اور ملایا کرتے تھے جیسے چھوٹے بچے آئی سپائی کھیل رہے ہوں کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے نظرے چورایا اور ملایا کرتے تھے جیسے چھوٹے بچے آئی سپائی کھیل رہے ہوں پر اب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کی پر اب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کی کیوں سگرٹ آخر میں ہوت جلاتی ہے کیوں لوگ آبِ تلک پینے کے بعد مدھوس ہو جاتے ہیں جندہ سریروں سے روک ہی چلینے والی چڑائل کیسی ہوتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پر اب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کی کیوں سگرٹ آخر میں ہوت جلاتی ہے لوگ آبِ تلک پینے کے بعد مدھوس ہو جاتے ہیں جندہ سریروں سے روک ہی چلینے والی چڑائل کیسی ہوتی ہے پر خیر چھوڑو پر خیر چھوڑو میں آج بھی تمہارے غموں کو توڑ جوڑ کر سرے بجم سناتا ہوں لوگ میرے اوپر روتے اور مشکراتے ہیں اپنے بچوں کو میری تصویریں دکھاتے اور بتاتے ہیں کیوں محبت نہیں کرنی چاہیے کہ میں آج پر خیر چھوڑو میں آج بھی تمہارے غموں کو توڑ جوڑ کر سرے بجم سناتا ہوں لوگ میرے اوپر روتے اور مشکراتے ہیں اپنے بچوں کو میری تصویریں دکھاتے اور بتاتے ہیں کہ کیوں محبت نہیں کرنی چاہیے تم نے پوچھا تھا نا تم نے پوچھا تھا نا کہ خوابوں کے ٹوٹ جانے کے بعد کیسا لگتا ہے تو سنو جب بھی میرے گاؤں جانا میرے باپ کی آنکھوں میں دیکھنا اور پوچھنا کہ صبح کا بھولا شام واپس نہ آئے تو کیسا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ